بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ اور آج جو پرس جولائے ہیں نیم مالی سال کا پہلا دن اور جس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو اقدامات کر رہے ہیں جو اکنومک پالیسیز ایسے تو کوئی پالیسی نہیں ہے صرف ایک ہی پالیسی تھی ان کی پی ٹی ایم گورنمنٹ پہلی کی بھی اور اب کی بھی نون لیگو پیوز پارٹی ایک پالیسی تھی کہ اپنے آپ کو ریلیف دینا ہے اور عوام کو تکلیف دینا ہے پہلا سال ہے نیم مالی سال کا پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی آپ لوگوں کی حالت دیکھیں جو ٹیکسس کی برمار ہوئی ہے جو رات انہوں نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کیا ہے مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے سارے تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہوئے اپنے سارے انہوں نے کیسز میں اپنے آپ کو ریلیف دی ہے لیکن عوام کو ہر دن تکلیف دے رہے ہیں آج مہنگائی کے جو حالت ہے خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو ٹیکسس کے بوجھ طرح دب کے رہ گیا ہے جتنے ٹیکسس ڈال دیئے ہیں جو ٹیکس کٹ رہا ہے جو تنخواہ دار طبقہ آپ سب اور باقی لوگ ان کی بہت بری حالت ہے کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے اور چیزوں کی جو قیمتیں ہیں دسترس سے باہر ہو گئی ہیں ویگنوں کے قرائے ٹرانسپورٹ ساری چیزیں مہنگی ٹول ٹیکس مہنگا ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں اور یہ ہم اس بجٹ کو بھی مسترد کرتے ہیں یہ بجٹ جیسا کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے آج پہلا دینے اور آپ دیکھیں کیا حالات ہیں آج منگائی حالات کدھر چلے گئی ہیں اور یہ بجٹ کے پہلے دین کا اثر ہے اور آگے آگے دیکھیں اب ہوتا ہے کیا انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ یہ فارم فوری سیون والے ہیں یہ عوام کے عوام نے تو انہیں الیکشن میں مشترد کیا ہوا ہے تو انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں ہے انہیں صرف و صرف اپنی جیبے بھنی ہیں اپنے جو انہوں نے اساسے بنائے ہوئے ہیں بیرون مل جب یہ حکومت میں آتے ہیں ایک کام کرتے ہیں اپنی جدادیں ان کی بڑھتی ہیں یہ امیر سے امیر ترین ہو جاتے ہیں اور جو غریب آدمی ہیں وہ پسکے رہ گیا ہے منگائی کا برا حال ہے پیٹرول ڈیزر ہر چیز کی قیمت اوپر چلی گئی ہے اوپر نہیں چلی گی بہت اوپر چلی گئی ہے عمران خان صاحب تھے جب ہماری جی ڈی پی سکس پرسنٹ پہ تھی کوویٹ کے باوجود پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا باوجود کوویٹ کے پوری دنیا میں یہ کوویٹ کا جو اثر تھا لیکن پاکستان میں جہاں کوویٹ کو مینجز کر رہے تھے وہاں ایک ایکانومی بھی مینجز ہو رہی تھی وہاں پر پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں آج سے سو گناہ نیچے تھی آج سے سو ڈیٹھ سو گناہ نیچے تھی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت جو آج ہے عمران خان کے دور میں ڈالر کی قیمت نیچے تھی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ایک بہتر ایکانومک مینجمنٹ کر رہے تھے عمران خان عوام کا خیال بڑھ کر رہے تھے احساس پروگرام چل رہا تھا ہیلتھ کارڈ یونیورسل ہیلتھ کوریز تھی لوگوں کے پاس احساس پروگرام کو چھوٹا پروگرام نہیں تھا ورلڈ بینک نے ایک سروے کیا تھا کہ پوری دنیا میں انہوں نے کوئی دو سو بائیس ممالک اور ٹیرٹیز کا سروے کیا اور تین ہزار تین سٹینٹیز پروگرام کو جانچا اور احساس جو سوشل ولپیر پروگرام تھا وہ دنیا کے چوتھے نمبر پہ آیا تھا پروگرام اتنا زبردست پروگرام تھا اور دنیا پہ ذرائی کر رہی تھی اور باقی پروگرامز بھی عام آدمی سے تعلق رکھتے تھے کہ عام آدمی تک کس طرح سے ان تک امداد پہنچے اور کس طرح سے وہ اپنی کمائی بھی کر سکے ذرائع عام دن بھی بڑھ رہی تھی ان کے ہر چیز بہتر جاری تھی اور پھر کیا ہوا اور پھر آج کے حالات دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جی ایکانومی آج کیا ہو گیا ایکانومی کو آج جو ایکنومک سیچویشن آپ اپنے آپ سے بھی سوال کر سکتے ہیں اور آپ کیمرہ لے کے جب آپ جائیں آج وہ میڈیا کے لوگ جو جاتے ہیں پوچھتے ہیں ذرا سوال پوچھیں آج پہلا دن ہے نئے مالی سال کے ذرا لوگوں سے سوال تو پوچھیں پوچھیں کہ ان کا گزارہ ہو رہا ہے ان سے پوچھیں مہنگائی کا ان پہ کیا اثر ہوا ہے کیا ان کا کچھن چل رہا ہے ان پہ جو ٹیکسس کا ایک بوجھ ہے وہ ڈال دیا گیا ہے اس وقت بہت برے حالات ہو گئے ایکانومک ہمارے ملک کے اور یہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک قیادت پہ عوام کا اعتماد نہ ہو ٹرسٹ ڈیفیسنٹ ختم نہ ہو اور وہ آٹھ فروری کو لوگوں نے کیا آٹھ فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو جن کا حق بنتا ہے جن کو عوام نے ووٹ دیا اسی لئے الیکشن ہوتا ہے اور ایسی قیادت عمران خان جیسی جو کہ عوام اور قیادت کی بیچ پہ جب ٹرسٹ ختم ٹرسٹ ڈیفیسنٹ جب ختم ہوتا ہے جب اعتماد کا فقدان ختم ہوتا ہے تب قومیں آگے جاتی ہیں تب قومیں آگے جاتی ہیں یہی ٹرسٹ ڈیفیسنٹ سے باقی ڈیفیسنٹ جڑے ہوتے ہیں فسکل ڈیفیسنٹ ہو سارے ڈیفیسنٹ تب ختم ہوتے ہیں جب ٹرسٹ ڈیفیسنٹ ختم ہو عوام کا اعتماد آج جو مہنگائی کا حالت ہے آج جو مہنگائی کی حالت ہے وہ قوم یہ عوام اعتماد کرتے ہی نہیں ہیں ان پر الیکشن میں انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہی نہیں ہے آٹھ پروری کو عمران خان کے کینیڈیٹ کو ڈھونڈھونڈ کے ووٹ دیا ہے لوگوں نے اس لیے کہ وہ عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں ساتھ میں آپ شوکت خانم کینسر ہاسپیڈل دیکھیں ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ کیوں لوگ اسے پیسے دیتے ہیں کیوں لوگ امداد دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان پر کہ ہماری ایک ایک پائی کو ٹھیک جگہ لگائیں گے ایک ایک پائی کی حفاظت کرتے ہیں عمران خان جب وزیراعظم پاکستان ہے لوگ اس لیے ٹرسٹ کرتے ہیں ایسے لیڈر ایسی حکومت جس پہ عوام کا اعتماد ہو یہ حل ہے اور یہ حل کیسے آتا ہے جب آپ عوام کی بات پانے جس کو وہ ووٹ دیں ادھر ہی جانے دیں آج جو مقصود سلسٹوں کا یہ سارا ہے یہ ووٹ ٹران خان کو دیئے ہیں نا لوگوں نے ان کے کینڈیڈٹ کو دیئے تو ان کا ہی حصہ بنتا ہے مقصود سلسٹیں یہ کسی اور کا تو نہیں بنتا تو یہ ساری چیزیں جب تک پاکستان میں پولٹیکل سٹیبیلٹی کا مطلب کہ جو سسٹم ہے ہمارے جمہوریت کا جو الیکشن کا سسٹم ہوتے ایک الیکشن تو ہوتا ہے نا اربوں روپیس قوم کے لگتے ہیں اس کے بعد جدر عوام فیصلہ کریں اس کے سپرٹ کر دیں حکومت اور یہ اس حکومت کو فل فل چھوڑ دینی چاہیے حکومت یہ حکومت نہیں چل سکتی ان کو فل فل چھوڑ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ عوام کا اعتماد نہیں ہے ان پر عوام بار بار ان کو بتا چکی ہے کہ ان پر اعتبار نہیں ہے اور جب تک یہ کمت چھوڑیں کبھی بھی ایکانومی آپ کی آگے جائی نہیں سکتی ہے جب تک عوام کے منتخب کردہ نمائن دے نہ آئیں اور انہی کی مقصود سنشستے نہ ہو جب تک جمہوریت پوری طرح سے بحال نہ ہو جب تک الیکشن میں جو ووٹ ہے جدر جائے وہ ادھر پہنچے اسی لیے الیکشن کرایا جاتا ہے اور ہم اس مہنگائی اس بجٹ کو جو عوام دشمن جس نے جس نے عوام کا برا حال کر دیا ہے اسے مسترد کرتے ہیں یہ کوئی حل نہیں ہے ایکنومک مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ امیر سے ٹیکس لے کے غریب تک پنچاتے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھاتے ہیں یہ نہیں کہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہے اس پہ آپ اور اور ٹیکس ڈال دو وہ تو بچارہ پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے اور کتنا دے گا ٹیکس اسی پہ ٹیکس ڈالتے ہو آپ ٹیکس نیٹ بڑھاتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں جو امیر ترین لوگ ہیں جو کہ مافیا ہے آپ ادھر سے ٹیکس لیتے ہیں اور غریب پہ لگاتے ہیں اس طرح سے آپ کے ایکنومی مینجر دمران خان یہی کر رہے تھے وہ بہتر ایکنومک مینجمنٹ کر رہے تھے کہ باوجود کرونا کے ہمارے بہتر علاق تھے ہم امید کرتے ہیں اس کیس پہ اس کیس کی سماعت کے بعد بات کروں گا امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مقصود نشستر جو ہیں یا پی ٹی آئی کو ملیں گی یا سنی اتاعت کانسل کو ملیں گی شکریہ